موسیقی موسیقی نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعالی الزیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیاد اللہ فی الارضین جوہی وارباہنا لطراف مقدم الفدا و لعنت اللہ علی آدائه مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشر لی شدری ویسر لی امری و اہلو لدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَى وَالصَّفِينَ اَنَّ الْحُسَيْنَ مَحْمَدُ اَنَّ الْحُسَيْنَ مَحْمَدُ محمد آئے محمد عزیزان مہدرم آئے محرم آج دوسرا دن اور دیسری شب خداوند مطال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان ایام میں جمع ہوں اور سید الشہدہ کا غم منا سکیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بقا خود ایک نعمت ہے اور وہ بھی ایک ولی خدا کے اوپر گریہ کرنا کہ جس کے گریہ کرنے کے لیے آئیمہ علیہ السلام نے روایات بیان کی ہوں جس کا گریہ ہر انبیاء نے کیا ہو کوئی اس سے بڑی اور کوئی یعنی ہم بہت سارے کاموں میں اپنی زندگی میں وہ کام انجام دیتے ہیں جو انبیاء نے انجام دیئے ہوں اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہے کہ ہر نبی نے اور خاص طور پر ان انبیاءوں کو جن کو یہ مقامات دکھائے گئے اولوالعظم پائیمبروں کو انہوں نے گریہ کیا ہے سید الشہدہ پر یہ گریہ اپنے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے ماہ محرم میں دو رزق عطا ہوتے ہیں ایک بقا کا ہے اور ایک زیارت کا ہے جب ہم بقا کریں گے گریہ کریں گے اس روایت کے زیل میں جو امام رضا علیہ السلام اس روایت کے زیل میں جو ابن شبیب سے امام نے بیان فرمائی تھی کہ بقا انسان کو پاک کرتا ہے تاہر کرتا ہے اور ہر گناہ قبیرہ اور صغیرہ کو ماف کروا دیتا ہے اب یہ بہرحال کیونکہ ہم مادیت میں زیادہ انوال ہیں میٹلسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں تو ہم اکثر بہت ساری چیزوں کو اس مادے کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے اصلاح ایک آدمی گریہ کرے اس کی گناہ ماف ہو جائیں مطلب یہ کیسے ہو گئی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مادے سے باہر نکل نہیں پا رہے آج تک کیونکہ جہاں میں نے ہماری گفتگو بھی اسی زیل میں ہے میری تو کوشش نہیں ہے البتہ توفیقِ الٰہی اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ ان چند دنوں میں ہم مادے سے باہر نکلیں گے لیکن اس کے لئے ظاہر ہے آمادگی ہونا مہت ضروری ہے یعنی ریڈی ہونا کیونکہ بہر حال ہر مقامات امتحان طلب کرتے ہیں ایسے نہیں عطا ہوتا کوئی بھی مقام جہرے ایک ایک تسلسل سے گزرنا پڑتا ہے یعنی وہ مقام جو کربلہ کا کے اساتیب بیان کرتے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں جس سے میرے کچھ دوست ناراض بھی ہوتے ہیں جو طالب علماء ہیں کہ آپ کی کیوں کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنے استادوں کی چیزیں پڑتے ہیں تو میں نے کہا اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ میں پڑتا ہی انہی کی چیز ہوں میرا اپنا ہے ہی کچھ نہیں میں پہلے بھی ڈینائے کرتا ہوں کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے میں صرف ٹرانسلیشن کرتا ہوں آکر یہاں پہ تو اور استادوں نے محنت کی ہے زہمت کی ہے انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مقام ہے کربلا میں جمال کا کہ جسے ہم اکثر غافل ہیں میں اس میں اپنے آپ تو زیادہ کہوں گا کہ وہ جو جمال ہے کربلا میں یعنی حسن جو ہے کہ جسے ہر آنکھ دیکھ نہیں پائی جب ابن زیاد نے پوچھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے جب یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا آپ نے کیا دیکھا کیا کہا مار ایتو اللہ جمیلہ میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا اب یہ استاد فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے مسائب سے گزرنا پڑتا ہے اسی لیے امول مسائب ہیں نہیں آسان نہیں اجدان مہترہ خوب کہ ہر براتے ایک چیز مانگتے ہیں یعنی ہر چیز کی ایک پرائس ہے قیمت ہے اور یہ انہوں نے معاملات تہہ کیے ہوئے ہیں اوپر والے کے ساتھ یہ آسان نہیں ہے مطلب ہمارے لئے یہ تو بڑا آسان سا پیکیج میں دیا گیا ہے اسی لیے کرو آو رو چلے جاؤ کیوں کیونکہ سب کچھ تو ہم نے اپنے اوپر لیا ہے یعنی اہلِ بہت نے اس امت کی اصلاح کے لئے سب کچھ اپنے ذمہ لیا مشکلات سے گزرے پورے بشریت کی مشکلات گزارنے کے لئے کربلا کا سفر کیا ہے یہ سفر ظاہرن چند دنوں کا چند ماہ کا لگتا ہے ہم بھی آتے ہیں بہرحال پوٹے پوٹے لفظوں میں سفر کر کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ بڑا طویل سفر ہے کہ جس سفر کی تیاری جو ہے وہ انبیاء کر رہے تھے یعنی انبیاء نے بشریت کو کمال تک پہنچانے کا سفر شروع کیا اور اس کو تکمیل کے لئے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں خب یہ زاویہ ہے کربلا کا کیونکہ بہرحال اس میں کسی کا نہیں ہے سب علماء چاہتے ہیں کہ اچھی بات بیان کریں اور لوگوں تک منتقل کریں لیکن بعض وقت شہر کے حالات دوسری باتیں گفتگو کو منتشر کر دیتی ہیں اور حقیقت بعض وقت کہنے سے رہ جاتی ہے میں پوری کوشش ہوتی ہے میں بھی کوشش ہو کہ ادھر ادھر نہ جائے آدمی اور جو ہو رہی ہیں باتیں ہونے دیں ہم دس دن کربلا پہنچیں ہم پہنچ جائیں کربلا اب اس کے بعد اگر گردن کٹتی ہے تو کٹتی رہے ہاتھ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہے لاشوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہوتے رہے کیونکہ کربلا تو قیمت مانگتی ہے مطلب آپ آئیں بولیں جی اچھی بات کی واوا کی چلے گئے پھر نیاز بھی کھالی سب کچھ کھولی اچھی بات ہے لیکن کچھ نہ ہو تو پھر کربلا نہیں ہے عزیزان محترم یعنی جہاں عرباب جو سید ہے سید کس کو سید سردار ہو جب وہ اپنی گردن دے رہا ہو تو پھر نوکروں کی کیا مجال یعنی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کیوں کیونکہ کربلا عشق کا کعبہ ہے کربلا عشق کا کعبہ ہے اس عشق کے کعبے میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے گردن کٹوا کر آؤ اب اب اگر ہے حمد کوئی امام حسین نے خود فرمایا عشق مہترم امام نے خود مکہ چھوڑتے وقت کہا کہ اپنے خون کا بزل کر سکتے ہو یعنی خون دے سکتے ہو یہ پہلی شرط تھی امام حسین کی اپنے ساتھ جو لوگ تھے یہ پہلی شرط تھی مذل کر سکتے ہو یہ پہلی چیز ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اجنان محترم کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے خوبیہ لیتنی تو پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ کاش ہوتے کیونکہ نہیں ہے لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھی یاد کر امام کو امام کے صحابیوں کو یہ ضرور کہو خوب یہ ضرور کہو کیونکہ تم کہو گے تو تمہارے وجود میں مومن پیدا ہوگی آدمی زبان سے کچھ کہے گا تو ہی اس کے قلب کے اوپر اثر ہوگا اس لیے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ذکر پڑھتے رہیں ذکر کی حالت میں رہیں استغفار لفظی بھی کریں کیونکہ پھر وہ قلب پہ جا کر اثر کرے گا تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود کا تقرار کرے کہنا آسان ہے لیکن پہنچنا آسان نہیں ہے اس کے لیے ظاہر ہے ایک سیر تکامل ایک سفر ایک ٹریول چاہیے اور وہ ٹریول کوئی اور نہیں کروا سکتا وہ خود وقت کا امام کروا سکتا ہے وقت کا امام ہے یہ وجود اسی لیے کہ ہم پوری انسانیت کو بشریت کو نکالے عزیزان محترم ہم کیونکہ قید ہو گئے ہیں ہمیں قید کر دیا گیا ہے ہم تو قید نہیں ہے ہم تو آزاد ہیں کہاں نہیں اصل میں دیکھیں ظاہری بدن آزاد نہیں ہوتا ذہن آزاد ہونا چاہیے ذہن قید ہے سوشل میڈیا مسائل سوشل ایشوز قومی مسائل پھر نیچے اترے مذہبی مسائل پھر اور نیچے اترے فرقوں کے مسائل پھر آپس کے مسائل پھر تنظیموں کے مسائل پھر ٹرسٹوں کے مسائل پھر علموں کے مسائل کیسے آزاد ہوگا اسے کہیں نہ کہیں متصل ہونا پڑے گا اور جہاں اگر آپ متصل ہو گئے تو وہ آپ کو لے کر نکل جائیں گے کیونکہ بہرحال اور اس کی بہترین مثال یہی ہے ایک کربالہ کہ اس نے کئی گھرے ہوئے لوگوں کو آزاد کروایا ہے کئی گھرے ہوئے لوگوں کو آزاد کروا ہے تو عزدان محترم ہم بہرحال خلوص اخلاص باوضوع توصل کر کے آیا کریں کہ ہمیں رسک ملے رسک ملے یہ آٹھ سال کی ایران اور ایران کی وار تھی نائنٹیز کے اندر آوائل نائنٹیز کے آخر تک ایٹیز میں سٹارٹ ہوئی اس کے اندر جو جوان بس یا شہادت دے دیں یا امام زمانہ زیارت کروا دیں دوسرا آپشن نہیں ہماری زندگی میں یعنی ایک دنیا الگ تھی یعنی دیکھیں ہم لوگ ہم لوگ جس میں میں بھی شامل ہمارا جو مین اساسہ ہے وہ شہادت ہے یاد رکھیے گا کیوں کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا امام فرماتے ہے کہ میں بستر بیماری سے مرنے سے بہتر ہے خدا تیری راہ میں تلواروں سے میرے بدن کی ٹکڑے ہو جائیں ٹکڑے ہو جائیں تو یہ شہادت ہماری اساس ہے لیکن ہم پر اہل بیعت نے لطف دیا ایک اور کہ جو اہل بیعت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا یعنی ہماری ہر طرح کی موت کو شہادت میں بدل دیا تو یہ لطف ہے ہمیں کیونکہ ہم اس وادی میں وارد نہیں ہوئے جس وادی میں ہم نے وارد ہونا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شہادت ہے کیا حاصل میں جسے پتہ چل جائے شہادت کیا ہے تو وہ اپنی زندگی میں تڑکتا ہے کیوں کیونکہ وہ معاملات ہی کوئی اور ہے شہدہ کربلا رات کو یعنی شب آشورہ جو ان کی کیفیت تھی وہ کیا تھی کیفیت وہ یہی کیفیت تھی نا کہ مطلب میں کل جلدی چلا جاؤں ہر ماں کہتی تھی بچے کو کہ تم دیر نہیں کرنا بیٹا اصحاب کہتے تھے ہم پہلے چلے جائیں یعنی کیا وجہ تھی کون سی چیز تھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے وجود میں بہوست ہو عزیزان محترم تاکہ ہم اپنے وجود کو قربان کریں سوری زندگی ہمارے ماباپ نے محنتیں کی ہمیں نادیلی پڑ کر بڑا کروایا ہمارے گھروں میں بچپن سے مات مازاداری اس سب کو کروا کر جو ہے وہ کیوں ہے یعنی کہ تم شہید پرور بنو تم اپنے امام کے راستے پر چلو اور موت اختتام تھوڑی ہے یہ دنیا اختتام ٹھوڑی ہے منتقل ہو رہے ہیں شخص بڑا مریض تھا بہت مریض تھا امام نکی علیہ سلام امام نکی علیہ سلام اس کی خدمت مریض تو اس کے بعد پہنچے تو گھبرا رہا تھا امام نے بولا کیسی گھبرا رہا تھا ہمولا موت خوف امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اللہ اکبر کتنا خوش نصیب تھا امام نے اس کا ہاتھ پکڑا امام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا کہا موت موت تو کچھ بھی نہیں ہے جیسے انسان نجس ہو جائے تو غسل کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے موت تو باگ کرتی ہے تو گھبرا کیوں رہے ہو کہا بس اس نے اتمنان کا سانس لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی ہم اصل میں خوف جو ہے انسان کی زندگی میں وہ لاؤسٹ کا ہے اور جو ویسٹنائزیشن تھوڈ ہے جو ویسٹن فلوسفی ہے اس کی بیس ہی میٹلیسٹک پر ہے مادے پر اور وہ کیونکہ مادے سے اٹیچمنٹ کو کرتا ہے اور دنیا سب کچھ ہے اس کے لیے اور اسی کو انہوں نے ڈائریکٹل اور انڈائریکٹل جو ہے وہ پینٹریٹ کیا ہے دنیا کے اندر اب ہمیں بھی ہماری زندگی بھی بیسی ہے ہمیں بھی خوف ہے کس کا مطلب پہلے تو انسان پڑھائی کا خوف ہوتا ہے بچے جوان بیٹھے ہوئے کہ ہم پاس اچھے ہوں ماں باپ کو بھی خوف ہوتا ہے اتنی محنت کر رہے ہیں پھر لائے گا تو کالج اچھا ہو پھر یونیورسٹی اچھی ہو پھر جوب اچھی ہو پھر شادی ہو پھر گھر ہو پھر گاڑی ہو یہ سب کچھ یعنی خوف ہے پھر جوب کرتا ہے تو خوف جوب تو ختم نہیں ہو جائے گی پیسے تو کھونی جائیں گے آج کل تو جوانوں کو خوف ہوتا ہے موبائل تو نہیں کھو جائے گا کیونکہ حیات ہے موبائل کے اندر سب کچھ اسی کے اندر ہے تو یہ خوف ہے اب کیونکہ ہماری اٹیشمنٹ ہے اب جتنی ہماری اٹیشمنٹ بڑھتی جاتی ہے چاہے جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ سیر کہاں کر رہا ہے اور چلتے چلتے پھر ایک ایسے مقام پر آکر کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ویسٹ تلے گئے امیگرنٹ ہو گئے اب آج کل ان کے ہاں یہ خوف ہے کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب کیا ہوگا تو ظاہر ہے جب ہجرت کی تھی تو اس وقت تو سوچا نہیں تھا لیکشری لائف ہو سب کچھ ہو اب اولاد ہاتھ سے جا رہی ہے اب مشکلات ہو رہی ہیں تو اب یہ ساری چیزیں نہیں محسوس ہوتی جب چیزیں لوسٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ہجرت بری بات نہیں ہے ہجرت اچھی بات ہے عجرت انسان کرے نیک کام دلی کرے چاہے رزق کے لیے کیوں نہ کرے غصت کے لیے لیکن دین بہت مہم ہے کیونکہ اگر کسی بھی معاملے کی وجہ سے دین لوسٹ ہو گیا تو یہ دنیا کسی کام نہیں آئے گی یہ تو بلکل فنا ہے آپ کیا کہیں گے روز یعنی آسان ہے پچاس زال سال کھڑے پچاس پانچ منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا آدمی پچاس زال کھڑے ہوں گے سوالات ہوں گے جوابات ہوں گے دیکھیں قرآن 30% آخرت کی مارکٹنگ کر رہا ہے 30% 30% جو ہے وہ قرآن آخرت کی باتیں قیامت کی جنت کی اس مسلمانوں کے لیے اور ظاہر ہے ابھی ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن کیونکہ ہم نے قرآن کو گھر میں رکھا ہوا ہے خالی ابھی لو بھی کسی کو بولو کہ مولان صاحب اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہے موبائل میں لیکن داؤنلوڈ اپلیکیشن وہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے یہاں ڈاؤنلوڈ ہوگی تو معاملہ آگے بڑھے گا جزان مہترم تو آئیے اسی قرآن کی طرف سلتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کل آپ کی خدمت میں کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ گھر ہیں جن میں اجازت سے داخل ہونا پھر اس میں ذکر اور پھر رفت جو ہے وہ اس گھرانوں کے اندر ہے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس گھرانوں ہم اس گھر کی تعریف میں نے کل آپ کی خدمت میں بتائی یہ کون سا گھر ہے یہ کون سے گھر ہے یہ گھر صرف مٹی کے یا دیوار یا ایند والے گھر نہیں ہے یہ گھر صرف فیزیکل نہیں ہے یہ ایک گھر ہے یہ گھر ہر جگہ ہے اور اسی گھر سے شہر ڈیولپ ہوتا ہے اس میں داخل ہونے کی شرائط ہے جس میں ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے پہلی چیز جس کی طرف کل میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ مولا متقیان حضرت علی ابی طالب علی امام نیج بلاغہ میں بہت مفصل خطوہ بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے وہ اپنی اصلاح کرنی ہے یعنی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تاکہ تمہارا قلب اس میں ایمان روشن ہو سکے اب اس ایمان کو ایمان ظاہر فیزیکل فارم تو ہے نہیں اب آپ کو کہ ایمان یہ لے لے اندر رکھ لے نہیں ایمان جو ہے اب وہ جس طرح ذکر بڑھتا جائے گا ایمان قلب کو روشن کرتا رہے گا اب ذکر جو ہے وہ کیا ہے اصل میں کیا ذکر کرنا ہے کس طرح وارد ہو ہے کیونکہ ہر کوئی ذکر کر نہیں سکتا ہر کوئی اس گھر میں آ نہیں سکتا جو ذکر ہے جس کی تعریف کہا بھی گیا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے یہ ذکر کیا ہے ایک قرآن کی آیت کے مطابق یہ ذکر جو ہے وہ قرآن ہے یعنی خود قرآن اسے پروردگار نے ایک نیچے لیول پر لاکر بھیجا ہے یہ خود ذکر ہے اب اس ذکر کو جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا قلب جو وہ روشن ہوگا اب ظاہر ہے ذکر صرف تلاوت اچھا ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے قرآن پڑھنا ہے مہار صاحب قرآن پڑھنا کو قمال تھوڑی ہوتا ہے قرآن تو سمجھنا چاہیے تو بھائی پہلے پڑھو تو صحیح بعد میں سمجھ لینا پہلے شروع کرو کہ پڑھنا تو سمجھ میں آئے گا پڑھا ہے نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے پہلے معنوس تو قرآن سے قرآن کی جو پانی کے مولیکیولز کو بیسٹ فارم میں کریئٹ کرتے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے جو اچھے لفظ ہیں یونیورسل یعنی محبت یعنی ما ایسے لفظوں کو پانی کے قریب رکھا لکھ کے پانی کے مولیکیولز اچھے ہو رہے ہیں پانی کے بھی ذہر مولیکیولز ہیں پھر اچھے لفظ تو بھی پانی کے مولیکیول اچھے ہو گئے برے لفظ پانی کے مولیکیول وہ اس نتیجے پہنچا کہ سب سی بیسٹ فارم پانی کے مولیکیولز کی تب ہوتی ہے جب اس کے قریب قرآن کی دلاوت ہوتی ہے یعنی بیسٹ فارم اب ہم لوگ 75% باڈی میں ٹی وی پہ لگا لیں گاڑی میں لگا لیں موبائل پہ لگا لیں دیکھیں مطلب کیوں کہ اچھا صرف رمضان میں پڑھتے ہیں وہ بھی توفیق ہو جائے یہ تو وہ نسخہ ہے جسے روز پڑھنا ہے اور روایت ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے یعنی ملائکہ کے لیے بلکل روشن ستارے کی طرح ہے جیسے ہمارے لیے رات کو ستارے روشن ہو تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر روشن ہو ویسے بھی جب آپ ہمیں جب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد 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 رسول خدا فرماتے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بھاری چیزیں سکلین یعنی ایک بھاری گرانبا ایک قیمتی چیزیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک اترہ تہلے ویعت ہے اب جو ان پہ جھوڑے گا دونوں کو وہ ہی پہنچے گا جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اب اس ذکر کو ایک یہ ذکر ہے پھر قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ہم نے مومنین کے لئے عمل صالح انجام دے اور اس ذکر کو حاصل کریں دوسری جگہ ذکر رسول کو کہا گیا ہے یعنی خود رسول کی ذات ذکر ہے ذرول کی ذات تک پہنچنا ضروری ہے کیوں کیونکہ وہ خود قرآن وہیں آرہا ہے وہیں سے جا رہا ہے تو وہ خود وجود ذکر ہے اب جو آئے گا اب یہی ذکر یعنی یہی رسول جو ہیں تمہیں ظلمات سے نکالیں گے نور کی طرف تمہیں نکالیں اندھیر جہالت سے تاریخی سے گمراہی سے یہی رسول تمہیں نکالے گا اور یہی کیا رسول خدا نے اس دور کے اندر اور آج تک یعنی سب انہی سے ملا آئے ہمارے پاس اور ہے کیا رسول کے علاوہ سب کچھ رسول سے ہے ہمارے بعض اہل سنت برادران سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں رسول کا ذکر نہیں کرتے اصل میں ہم تو کرتے ہی وہی جو رسول کرتے تھے ہم تو کرتے ہی وہی ہیں ہماری مجال ہے ہم تو وہ رحمت العالمین ہے وہ محبوب خدا ہے ظاہر ہے اگر انہوں نے اگر علی علی کیا تو ہم کیا کریں انہوں نے کیا ہم بھی وہی کرتے ہم تو سنت میں عمل کرتے سنت اصل میں ہم لوگ ہیں ہم ہیں ہم سب کچھ رسول سے امام حسین رسول خدا کی وجہ سے ان کی افضلیت ہے کیوں 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 ان کے فرزندوں میں سے ان کو کہا گیا قرآن کہہ رہا ہے یعنی دنیا کے لیے اگر آپ آج کی دنیا کو دیکھیں کہ فریم ایک جگہ ایک جگہ ڈیزائن کی جائے اور وہاں پر بلایا جائے لوگوں کو ایک چیز کو پروجیکٹ کر رہے کے لیے تو قرآن صدر اسلام میں پروجیکشن شرید دکھا رہا ہے پوری دنیا کو دکھائی اس نے کہاں پر موبائلے کے وقت یعنی پر پروجیکشن تھی اب اگر کیوں نہیں نظر آئی کیوں نہیں نظر آتی ہے اس کی بھی وجوہات ہیں لیکن وہاں بلایا گیا قرآن نے کیا کہ جب آپس میں ان کی گفتگو ہوئی وہ جو آئے تھے تقریباً چالیس ساٹھ لوگ اور رسول خدا سے انہوں نے گفتگو کی مناظرہ کیا لیکن کہانے نہیں ہوئے یعنی فز گئے تھے لیکن مان نہیں رہتے تو ایک آکے پھر موبائلہ کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو یعنی دعا کرے اور جو سچا ہے وہ بچ جائے گا جو جھوٹا اس پہ عذاب نازل ہو اس پہ لان نازل ہو تو یہ کہا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی تم لے کر آؤ اپنے بیٹوں کو ابنانا ابناؤکم نسانا نساکم عورتوں کو لاؤ نفس کو لے کر آؤ لے کر آؤ اب وہ اتنے سمجھدار تھے الوطہ کہا کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں تو سمجھ لینا یہ رسول سچے ہیں اور اگر کسی اور کو لے کر آئیں تو پھر مناظرہ کر لینا اب انتظار کیا اس وقت لوگوں نے دیکھیں یہ چیزوں کو کائنات دیکھ رہی ہے یعنی کائنات کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں یعنی بلایا گیا ہمارے لیے کیونکہ ہم بچپن سے ساری چیز سنتے ہیں تو شاید ہمیں اس کو فیل نہیں کرتے لیکن اگر آپ دیکھیں ایک ایک بہت اوپر سے دربین سے کہ کن کو لایا جا رہا ہے اب کن کو لا رہے ہیں یہ دونوں آ رہے ہیں ایک جو ہے وہ بغل میں ایک کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایک پیچھے پیٹی ہے اور پھر داماد ہے یعنی یہ جب آئے تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایسے چہرے ریکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں یعنی پہاڑ کی مجال کیا ہے کیونکہ جن کے وجود سے کائنات ہے یعنی پہاڑ کہاں ہم خود سمجھ نہیں پائے آج تک عزیزان مہترم تو ہم تو وہ ہی کہتے ہیں جو رسول خدا خود ذکر ہیں وہ ذکر کو اپنے وجود میں پیوست کر رہے ہیں پھر اس گھر میں وارد ہوں گے پھر ہم اس وادی میں داخل ہوں گے اب رکاوٹیں کیا ہیں رکاوٹیں جو ہیں وہ انسان کی جو زیادہ تر انسان اندر چیزوں کو حاصل کرتا ہے وہ آنکھ ہے یعنی بسارت سے جو چیزیں دیکھتا ہے وہ اس کے قلب پہ اثر انداز ہوتی ہے سلوات بیدے محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجر فراج ایک رکوئی اللہ اکبر رسالہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد اللہ رسول اللہ محمد وعالی محمد فراج انسان اپنی آنکھ سے جو دیکھتا ہے وہ اس کے اندر اثر کرتی ہے اور یہ جو اہل ذکر ہیں یعنی جو اس ذکر کو کرتے ہیں اور پھر اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو لوگ نہیں دیکھ مولا قائنات فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کے کان وہ سنتے ہیں جو لوگ سن نہیں سکتے ان کے قلب جو ہیں وہ تفقر کرتے ہیں جو لوگ تفقر نہیں کر سکتے اور یہ قلب پھر تسلیم ہو جاتے ہیں یعنی یہ پھر تسلیم ہو جاتے ہیں عمر کے آگے اب ہمارے لیے بھی بہرحال اب یہ ساری باتیں ہیں شاید آپ بولیں کہ مولا قائنات نے کسی اور کے لیے کہی ہے کوئی اور ہوگا نہیں عزیزانے موت رہا ہوں ہمیں لوگوں میں اسے بھی لوگوں نے بڑھنا ہے آگے کی طرف ظاہر ہے ہم جس دور میں ہیں ہمارے وقت کے امام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور یہ جو بعض اوقات جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ مثلا یہ کیسے ہوتا ہے یہ مطلب کیسے ہو گیا مطلب یہ کہ یہ جو جوان ہے خاص طور پر یہ جو آج کل کے جوان ہیں جو اپنے آپ کو سربازِ گمنام کہتے ہیں اور جو نظامِ ولایتِ فقیق انڈر میں کام کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ کیسے انہوں نے ایسی ٹکنالوجی ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ امریکہ پریشان ہے ان سے یعنی امریکہ کا سسٹم جیم کر دیتے ہیں اتنے ایسے میزائل آج انہوں نے میزائل لانچ کیا اس کا نام ہے قاسم سلمانی یعنی جہاں جہاں لگے گا وہاں وہاں لگ پتا جائے گا کہ قاسم سلمانی جب زندہ تھا تو اتنا خطرناک نہیں تھا جب شہید ہو گیا اس سے زیادہ خطرناک ہو گیا تو اب یہ کیسے کر لیتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان ہجابات کو ہٹایا ہے یعنی جب انسان پاکیزگی کی طرف پڑھتا ہے تو آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں کان کہیں اور سنتے ہیں تفکر اور افقار میں نجوہ ہوتا ہے نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو یعنی آجتہ سے بات کرنے اسے کان میں کوئی بات کرتا ہے اس کو نجوہ کہتے ہیں یہ نجوہ ہوتا ہے تقلم کرتا ہے اقل اس کے باطن کے ساتھ اور اس کو چیزوں اس کے اوپر افقار کو جیسے آج کل کی زبان میں سادی زبان میں ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے سب کچھ ہے کیونکہ ہم ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں پتا نہیں چلتا ورنہ چیزیں تو موجود ہیں اجزائے محترم اب اس تک پہنچنے کے لیے اہلِ ذکر ہونا پڑے گا یعنی اپنے آپ کو کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا آپ بولے کہ میں بہت اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ملک کے لیے بہت اچھا اپنی قوم کے لیے اپنے محلے کے لیے اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے اور میری خلوت جو ہو وہ پاک نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری آنکھ جو ہے وہ اس میں حیاء نہ ہو یعنی یہ بہت ضروری ہے انسان کی زمان میں سے لفظ نکلنے والے یعنی کاؤنٹ ہو رہے ہیں ہر چیز کاؤنٹ ہے خدا کی بارگاہ میں تو میلی سیکنڈ مائنر سیکنڈ سب لکھا جا رہا ہے حتیٰ جو ہم سوچتے ہیں سوچوں کی بھی تو پاکیزگی چاہیے برمتگار کو آپ سوچیں پاک ہوں گی تو ڈاؤنلوڈ ہوگا اب ایک ذرفی اگر خدا نہ قاستہ گندہ ہے تو آپ اس میں جتنے اچھا ڈال لیں وہ سب نجس ہی ہوتا رہے گا تو ہم آئے اس لیے ہیں مجلس میں کہ ہم پاک ہوں یہ طہارت کی جگہ ہے یہ افقار کو صاف کرتی ہے یہ ذہنوں کو صاف کرتی ہے کیوں؟ کیونکہ جو امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو جاتا ہے امام اسے جانے نہیں دے دیتے کیونکہ جو متصل ہوا وہ پلٹا نہیں ہے روایت ہے کہ جو شخص کربلا زیارت پہ جاتا ہے تو خدا کرے کہ ہم سب کو جل سے جل زیارت نصیب ہوگی امام اس کو اس کے اباوشداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں اس کے نام کے ساتھ جانتے ہیں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اس کے لیے دعایں مانگتے ہیں ملائکہ کو بھیجتے ہیں ساتھ کے جاؤ جب تک یہ ہے بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرو مر جائے تو تقوار کرو اس کی قبر پہ جا کر یعنی معاملہ بہت آگے ہے کیونکہ ہجاب نہیں ہٹ رہے آنکھوں سے مادے میں اتنے انوالو ہیں انسان سے خطہ اتنی ہوتی ہے نماز میں لذت کیوں نہیں ملتی کیفیت کیوں نہیں تبدیل ہوتی میں اللہ اکبر کرتا ہوں دنیا کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جو نماز سے پہلے کا وقت تھا اس میں کیا کیا میں نے مفتگو کیا کی دیکھتا کیا ہوں یعنی آپ کو اپنے لئے اصول قائم کرنے پڑیں گے جانا آپ جوان ہیں خاص طور پر ماشاءاللہ زیادہ تر جوان ہیں اور جوان ہی جو ہے وہ دشمن کا ٹارگٹ ہے اس کے ذہن کو مفلوچ کر دو یعنی آپ سوچیں ذہن آلودہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ نہ محرم تعلقات کے ساتھ انٹرنیٹ پر غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے تو فضر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کیوں روح سنگین ہو جاتی ہے بھاری ہو جاتی ہے اس کو کوئی اٹھنے نہیں دیتا ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہمیں یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی ہیں تو مولانا صاحب کیا ہے چیٹ تو کرتے ہیں خالی کیا ہے کیا فرق بڑتا ہے مل دوڑی رہے گو چیٹنگ کرنے نہیں ارتباط ہے رابطہ ہے جب دو نام حیرم ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ پینٹریٹ کرتا ہے وجود کو تباہ کرتا ہے اور ایسا تباہ کرے گا اٹھنے نہیں دے گا اس ٹوٹے پھوٹے بدن سے کیسے ہم وقت امام کی نسرت کریں گے یعنی انسان کو ظاہری بھی اچھا چاہیے فٹ ہو آدمی ورزش کرتا ہو ایکسائز کرتا ہو سب کوچھ اچھا ہو لیکن اندر زیادہ شٹرونگ ہو ارادے مضبوط ہو اور دشمن کا کام یہی ہے ان ارادوں کو ضحیف کرو قضانِ محترم ہم ہم نے بڑھنا اس وادی کے اندر ہے اگر ہم اس وادی میں داخل ہوں تو ہی ہمارے لئے اور اس اس یعنی جو گھر ہے یہ جو نور کا بیت نور جسے قرآن کہہ رہا ہے یہ بیت نور آشورہ ہے یہ سب سے بہترین جو بیت نور ہے ہمارے لئے یہ آشورہ یعنی کربلا ہے اس کی حدود نہیں ہے حدود سے فیزیکلی کربلا وہیں پر ہے اپنی چکا پر ہے لیکن یہ پوری دنیا میں ہے اب اب جو اس میں آئے گا اسی لئے رسول خدا فرماتے ہیں مضبول ہدا ہے مضبول ہدا یعنی ہدایت کا چراغ ہے یعنی تمہیں چراغ لے کر آئے گا اس نور کے اندر اب اس چراغ کی طرف آؤ قرآن جہاں سورہ نور کے اندر مثال دیتا اللہ نور السماوات اللہ جو ہے وہ نور ہے پھر آگے بڑھتا بڑھتا ہے کہ کیا ہے کہ اس کی مثل جو ہے وہ مشکات کی طرح ہے مشکات ہے اور اس مشکات میں ایک مضبع ہے یعنی اس مشکات کے اندر ایک چراغ ہے روایت روایت کہتی ہے کہ مشکات رسول خدا کا ذرف ہے اور مضبع امام حسین علیہ السلام یہ مضبع ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے بھر آئے اگر خدا نہ خواستہ میں اب دیکھیں کیوں نہیں لوگوں کو نظر آیا دیکھیں دونوں طرف سچویشن کو انڈسٹینڈ کرنا چاہیے یہ مطلب صرف آپ ایک طرف سے اگر آپ چیزوں کا انیلائز کریں گے تو نہیں پہنچ بائیں گے یعنی آپ کو دوسری طرف بھی انیلائز کرنا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ دوسری طرف جو تھے ان کو یہ چراغ نظر نہیں آیا کیا وجہ تھی کوئی وجوہات تو ہوں گی کوئی نہ کوئی کہ جو وہ جس مطلب جن کے لیے عرش پہ لکھا ہوا ہو یعنی عرش پہ لکھا ہوا ہے یہ عرش کے دائیں ہاتھ پہ روایت ہے کہ عرش کے دائیں ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے اور یہ جو نجات ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے نجات ہے یعنی پورے عالم کے لیے نجات جو ہے وہ امام ہے کیوں کیونکہ امام جو ہے وہ ہر عالم میں ہے صرف ہمارے عالم میں امام نہیں ہے امام ہر عالم کے اندر ہے وہ بہت مشکل بات کہہ دی میں نجات میرے خیال میں عزیزان مہترم میں تو مشکل بات ہی تھوڑی سی کروں گا کیونکہ لیکن ہوتی آسان ہی ہے لیکن بناتا مشکل ہوں تاکہ تھوڑا سا لوگ مولانا فلسفہ بھی جانتے ہیں ہم بعض لوگ کہیں اصل میں ہماری نورمل بات ہی سولٹ نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو ہم بھاری باتیں کیا کریں گے عزیزان مہترم خب یہ معرفت امام تو ہمارے لئے ہمارے حصول دین میں سے ہے اب اگر ہم نے اس کو صحیح طرح اچھی طرح پہلے سے نہیں پڑھا تو اس میں تو انا سادھی سی بات ہے ہمارے لئے امامت یعنی امامت ایک بہت امبرٹن چیز ہے اور ہم نے خود اس کو نہیں لیا اللہ نے اس کو بیجا ہے کیسے بیجا خب کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کہیں بھی دیکھو کیا پاؤگے وجہ اللہ وجہ اللہ جو ہے وہ تم کہیں بھی جلے جاؤ تمہیں وجہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے یعنی اللہ کا چہرہ ہر جگہ ہے کہیں بھی تم جاؤ ہر جگہ اللہ کا چہرہ ہے وہ وجہ اللہ کون ہے مولا کائنات کیلئے کہا اگر وجہ اللہ ہم تو یہ سنتے نعرے لاکے چلے آتے ہیں گھر چلے آتے ہیں ہم سمجھنے کی ضرورت ہے وجہ اللہ ہے کیا یعنی اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی طرف متوجہ ہوں تو یہ وجہ اللہ ہے یعنی یہ خدا کی طرف متوجہ کرواتے ہیں یہ وجہ ہے یعنی چہرہ ہے یعنی تم دیکھو گے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے اس لیے کہاں وجہ اللہ ہے تو قرآن کا کہہ رہا ہے تم ہر جگہ جاؤ جہاں جاؤ تمہیں وجہ اللہ ملے گا یعنی اب قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف مکہ میں ملے گا مدینہ میں ملے گا نہیں جہاں اینما یعنی جہاں بھی ہو تو اب امام کہاں ہے ہر جگہ ہے یعنی ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہم اپنی باتیں نہیں کر رہے ہیں قرآن ہی باتیں کر رہے ہیں رسول خدا نے بتایا ہے یعنی امام ہر عالم میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام فرماتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وقت کا امام وہ جب اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے تو اس کی نگاہ عالم امکان کے جو سنٹر پوائنٹ ہے یعنی جو عالم امکان ہے اس کا جو نکتہ سنٹر کا نکتہ ہے وہ صدرت المنتحہ ہے یعنی جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کی نگاہ صدرت المنتحہ تک جاتی ہے یعنی امام ہے کیونکہ بھارہل ہمارا موضوع یہ ہے امام کی معرفت کرنا تو ہمیں بھارہل اس کو حاصل کرنا ہے کہ آخر دیکھیں یہ کیوں ایسا تھا کہ جن کو بتا چل گیا زندگیوں میں حتی ایک شیٹے امام کی دور کے بات ہے کہ امام کا جو صحابی ہے ابابسیر کوفہ میں رہتا ہے اس کے برابر میں ایک شخص تھا وہ بہت حکومت میں کوئی اس کا تھا لیکن غلط کام سارے کرنا لوگوں سے رشوت لینا پیسے جمع کرنا اور رات کو غلط محفل ہونا یہ کیونکہ ہم سائے تھے پڑوسی تھے تو بھرحال یہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ میں اس کو جو ہے وہ ہم رب المعروف کروں کہوں کہ اچھی بات نہیں کیونکہ ہمسایہ ہونے کی وجہ سے وہ اعترام کرتا تھا یعنی کہتا تھا دلنگ کہتا تھا کہ بھئی ہمارا دنیا کچھ اور ہے آپ اچھے آدمی ہیں آپ چھوڑیں تو وہ کہتے تھے کہ بھرحالی مناسب نہیں ہے اس شخص نے ان سے کہا ابو بسیر سے کہا کہ دیکھو ایک کام ہو سکتا ہے وہ جس کو تم مولا کہتے ہو اگر وہ میری زمانت دے دیں سن رہا ہے وہ مانتا نہیں یہاں وہ اس طرح نہیں مانتا مگر کہہ رہا ہے کہ جس کو تم مولا کہتے ہو اگر وہ مجھے بحث کی زمانت دے دیں تو میں اس سب چھوڑ دوں اللہ یعنی اب یہ جب گئے اگلے سفر میں مدینہ تو جیسی داخل ہوئے تو آئے تو امام نے خود ہی کہہ دیا اپنے ہمسائے سے کہہ دینا ہم اس کی زمانت دیتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ہے اس کو چھوڑ دیں ترک کر دیں اب یہ جب واپس آتا ہے سائرہ مکہ زیارت کر کے آئے لوگ ملنے آتے ہیں وہ ہمسائے بھی آتا ہے جائیں لگتا ہے کہتا ہے رک جاؤ سب چلے جائیں رک جائیں کہتا ہے مولا نے پیغام بجھوایا ہے تمہارے لئے وہ تین دفعہ پوچھتا ہے میں تھا ہاں کہا امام نے بولا ہے یہ سب چھوڑ دو میں آئے زمانت دیتا ہوں تھوڑے دنوں بعد وہ پیغام بجھواتا ہے اپنے ہمسائے کو کہ میرے پاس آؤ جب بلاتا ہے تو سامنے نہیں آتا پیچھے ہوتا ہے یعنی دیوار میں کہتا ہے کیوں کہتا ہے کہ میرے پاس جتنا مال لوگوں کا تھا جس جس کا میں نے دے دیا اور جن کا مجھے پتا نہیں تھا وہ میں نے سب صدقہ کر دیا اب میرے تن پر لباس نہیں ہے تن پر لباس نہیں ہے پھر کہتا ہے انہوں نے لباس مہیا کیا یعنی اس استغفار کے عالم میں سوک گیا بدن چند دنوں بعد بلائیا اور آخری وقت میں اسی کو بلائیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں چلا جاؤں وہی ہوا مقصد ہو گیا دنیا سلا گیا جب یہ دوبارہ گئے تو یہ داخل ہی ہو رہے تھے تو امام نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی ازان مہترم اب امام امام یعنی جو ذرا پہچان گیا ذرا پہچان گیا وہ خادم کہ جس کے پاس خوراسان سے آیا سروت مند شخص اور کہتا ہے کہ یہ جو تم امام کی خدمت کرتے ہو یہ مجھے دے دو میں تمہیں میری زمینے ہیں میرے باغ ہیں سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں اس نے سوچا کہ سودہ تو برا نہیں ہے آپ دیکھیں نا کمپیریجن آیا مولا کے پاس مولا وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ یہ نوگری مجھے دے دو اور میری یہ سب لے لو امام نے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ جانے لگا امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھنا جو جتنا اس دنیا میں ہمارے قریب ہے وہ آخرت میں اتنا ہی ہمارے قریب رہے گا اللہ یعنی یہ صرف فیزیکل نہیں ہے یہ وجود کے ساتھ ہے یعنی میرے چوبیس گھنٹے میں امام کتنا میرے ساتھ ہے اس کو کون انیلائز کرے گا کوئی مشین تو انیلائز نہیں کرے گی یعنی میں پورے چوبیس گھنٹے میں اپنے وقت امام کو کتنا یاد کرتا ہوں میں اپنی صبح کیسے کرتا ہوں جب میری صبح ہوتی ہے ازان مہترم مدب سانس رکھتی ہے ایک قائلہ علم اسے پوچھا اس کے بچے نے کہ اس نے دارہ ہر کوئی کہتا ہے گھر میں بچوں کو دعایت پڑھویں دعایت پڑھنی چاہیے چالیزن پڑھیں تو روایت ہے چالیزن پڑھیں تو امام کے ساتھ تو اس نے اپنے بچے کو یہ کہا بچے نے بڑے شوق سے چالیزن پڑھتے ہیں چالیزن پڑھتے ہیں تو کہا پھر کیا ہوا دوارہ پڑھتے ہیں کہا مگر جتنا پڑھو گئے اتنا قریب ہو تو اس نے اچھا نظر ہے والد تھے تو آپ کہا بیٹا جب سے سمجھ میں آئے ہم تو اس وقت سے پڑھ رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بھول بھی جائیں صبح تو دن میں قذاب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں دعایتے ہیں یعنی کیا چیز ہے یعنی یہ ایک ایسنشل زندگی میں چیز ہونی چاہیے کہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو دعا اہد تو پڑھوں روس یعنی امام کا ساتھ کیسے دیں گیا اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں کوئی بڑا کام ملتا ہے کچھ یہ ہو جائے کچھ وہ ہو جائے ہوتا ہے نجف میں آیت اللہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ نجف میں شیخ محمد تھا مریض تھا سینے میں اس کے کوئی مشکل تھی فقیر بھی تھا غریب بھی تھا اور اس پر یہ کہ کسی سے رشتہ بھی کرنا چاہتا تھا رشتہ بھیجا ان کا بھئی تم فقیر ہو بیزے نہیں ہے تمہیں کہاں سے بیٹی دے بڑا دل بھی ٹوٹا تو اس نے علموں سے سنا ہوا تھا کہ چالیس دن مسجد سہلہ میں جائیں چلہ کٹیں جیسے ہمارے میں لوگ کہتے ہیں مہم ساتھ کچھ تذبیر دے دیں کچھ دعائیں دے دیں جوان زیادہ بولتے ہیں کہ بھئی کچھ دیں پڑھنے کے لیے کچھ معاملہ ہوا ہمارا بھی وہ بھی چلا گیا اب اس نے جب 39 دیز ہو گئے تو آخری دن جب گیا تو دیکھا اس کے سینہ کیونکہ مریض تھا تو خون آ رہا تو مسجد کے اندر نہیں جا پایا باہر ہی بیٹھ گیا تو اپنے ساتھ کیوہ لے کر آیا تھا اس نے بھلا سردی بھی میں آگ لگاتا ہوں کیوہ بھی پیوں گا اور گرم بھی ہو جاؤں گا مسجد دیکھی اس نے مسجد خالی اندھیرہ چالیسوں دن ہو رہا ہے کوئی امید ہی نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں تو ایسے میں دیکھا کہ کوئی عرب آ رہا ہے اب اس نے سوچا کہ یہ کوئی برابر والا ہوگا اب جو میرا ایک کہہے کا گلاس ہے وہ بھی یہ پھی لے گا مجھے وہ بھی نہیں ملے گا حیرت وہ آیا تو بھلا کہ کہاں سے ہو تو اس نے سوچا کہ یہ یہاں کے تو پھر اس نے سمجھا کہ نجیف کا کوئی قبیلہ کا آئے پوچھا مسجد دیکھا نہیں سارے قبیلے گنوا دیئے نہیں ہے تو اس نے ویسے تنزیہ بولا کہ مطلب تم پتہ نہیں کونسی جگہ ایسا لفظ بولا کہ جس کا کوئی مفہوم نہیں تھا تو وہ شخص مسکرا دیا تبصم کیا تو پھر اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اب ویسے پیچارہ ٹینشن میں تو اس نے بولا بھائی آپ کو کیا ہے کیوں بتاؤں میں کہہ رہا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہہ رہا ہے نہیں اگر بتا دو کہ تو نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا تو جب اس نے اخلاق دیکھا تو اس نے پھر درد دل بیان شروع کرنا شروع کر دیا تو اب اس نے بولا کہ یہ میری یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا اب اس نے بولا کہ میں مریض میں تو اس عرب نے کہا کہ تمہارا مرس ٹھیک ہو جائے گا تمہاری شادی بھی باہن ہو جائے گی لیکن جو تمہارا فقر ہے وہ رہے گا بھئی متوجہ نہیں ہوا کہتا اچھا آپ میرے ساتھ حضرت مسلم کی زیارت کر لیں کہ آپ کو بتا ہے مسجد سیلہ سے توڑا فاصلہ زیادہ تو ہے نہیں جاتے رہے مسجد گوبہ میں پہنچے تو کہا کہ مسجد میں دو رقع نماز تہیت کی پڑھیں جب نماز پڑھی تو اسے نماز میں تلاوت میں احساس ہوا کہ یہ تو تلاوت بہت مختلف ہے تو اس کی ذہن میں آیا کہ یہی تو امام نہیں ہے جیسی اس کے خیال میں آیا تو نور نے امام کو گھیر لیا یہ چہرہ نہیں دیکھ پایا جب تک نماز ختم ہوئی تو وہ نور جا چکا تھا اب اس کو شرمندگی استغفار کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے عدب نہیں کیا میں نے یہ نہیں کیا مجھے پتا نہیں تھا یہ نہیں کیا اور پھر کہنا کہا دیکھیں مولا میں نے حضرت مسلم کی زیارت کا کہا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ آئیں گے دوبارہ آئے جائیے جو ایسے میں دیکھا کہ نور دوبارہ آیا اور حضرت مسلم کی قبر تک گیا یہ وہاں گیا پھر اس کے بعد وہ نور چلا گیا اور اس نے بڑا گریہ کیا پھر بہلاللہ اس کا مرش ٹھیک ہو گیا شادی بھی ہو گئی لیکن فقر رہا عزیزان محترم ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہوں اور امام تک بات پہنچتی نہ ہو ایسا نہیں ہے امام نہیں ہے وہ یعنی سمجھیں امام کو امام نہیں ایسا ہو سکتا ہے امام جو ہر عالم میں ہے اور ہر عالم میں فیض دے رہا ہے عطا ہو رہا ہے فیض کیوں؟ کیونکہ باسطہ ہے فیضِ الٰہی ہے ہم زیارت جوہ میں کبیرہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ امام کہتے کس کو ہیں یعنی ہر عالم میں یعنی ملائکہ بھی امام سے فیض لے رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں بیض لے رہے ہیں ہم ہمارے ذہنوں میں ہماری گفتگووں نے ہمارے لیونگ سٹائل نے ہمارے مسائل نے ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ شاید امام ہمارے فرقے کا ہے خالی امام مطلب ایسا ہے کیونکہ دارہ حالات آہستہ 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 پھر ہماری گفتگووں بھی ایسی ہیں کیونکہ دارہ میں تو ایک چھوڑے طالب ہل مہوں یہ تو میں آپ کو جو پڑھنا ہوں یہ واللہ میرا نہیں ہے ورنہ میں بھی وہی ہوں مجھے کیا بتاتے لے گا امام کیا ہے یہ تو میں نے ان سے سنا اور خود آئمہ نے کرم کیا کہ خدا محسوس کروایا کہ کچھ سمجھنے کی کوشش تو کرو ایسے تھوڑی کربالا پہنچو گے زندگی میں مطلب صرف کا در و دیوار کو چون کے واپس آ جاؤ گے کیا یعنی امام کے پاس چک گیا وہ پلٹا تھوڑی ہے آج تک کیسے پلٹیں گے آپ یعنی امام آپ بولے امام مولا زیارت کرا دیں آپ آئیں گے ان لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب ملنا ہے ٹائم دیں کوئی ملیں گے آپ بہت احترام کریں گے میرا ہاتھ چوم لیں گے بہت احترام کریں گے جارہ علم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں نہ کہ میری وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں گے آپ اپنے گھر چلے جائیں لیکن جب آپ امام کو مولا ہمیں زیارت کروا دیں تو آپ کیا کریں گے مولا میری لئے دعا کیجئے گا میری جوب کی دعا کیجئے گا میرے کیونکہ گھر چلے جائیں گے گربالہ یہ سکھاتی ہے دعا مطبع کی جملے ہیں کہ میں امام کے گرد گھوں گا جب تک کامیابی نہیں ہو جاتی کیونکہ ہم اس پیداری کو محسوس نہیں کر پا رہے جو وجود میں ملی چاہیے یہ جس کے اندر ہو گئی جس کے اندر ہو گئی آج اسی قدر کر رہے کربالہ کا دو مور رہا مذہر کے آپ جانتے ہیں کہ امام کربالہ پہنچ گئے پچھلے مقام سے جب امام آئے تو امام نے پانی اچھا خاصا رکھ لیا مقام پر ہزار کا لشکر کہتے ہیں ہزار کا لشکر آیا پھر لشکر میں سال آ رہے امام نے سب کو سہراب کر آیا اللہ حتی جانوروں کو بھی کہاں پلاو سب کو پلاو رو کا راستہ امام نے بلا ہم خود تھوڑی آئے ہیں ہمیں تو تمہیں نے دعوت دی ہے یعنی کوفہ والوں نے بلایا ہے تو ہمارے اگر تم سمجھتے ہو تو ہم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یا نہیں امام نے امام کے سواری تو پکڑا بھوڑی مستافی یعنی امام یعنی امام جانا چاہتے اور پکڑا امام تو امام نے کیا کہا کہ ہر تیری ماں تیرے غم میں دیکھتے امام نے یہ جملہ کہا ہر جو کہ خود شجاؤ میں سے ہے کوفہ کے کہتے ہیں کہ مولا اگر کسی اور عرب نے یہ بات کہی ہو دی تو میں اس کو جواب لیکن آپ کی والدہ کا احترام اتنا ہے یہ ہے یہ ہے امام عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں خود آپ کو اس کا عجر دیں پی بی آپ کو عجر دیں آپ نے گریہ کیا قہول ہو گیا لیکن سمجھنے کی کوشش کریں یعنی یہ ہے امام کہ ایک شخص کو سیدہ تک پہنچا دیا یعنی امام نے ایسے جملے امام سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ امام کسی کی احانت کرے یا امام کسی کو ایسا نہیں امام کا ایک ایک جملہ ہدایت ہے یعنی اس ظلمت میں ڈوبے ہوئے شخص کو امام اس مقام پر لے آئے کہ اب وہ نجات پائے گا یعنی کمال ہے یعنی ہمیں بھی اصل میں اصل میں وہی پہنچنا ہے کہ ہم وہاں پہنچے کہ ہمارا امام ہمیں نجات کی طرف لے کر آئے یعنی وہاں پر امام جب اس نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کے احضرام میں یہ نہیں کہہ سکتا بس یہ کہنا تھا کہ بس امان میں آ گیا پھر ساتھ ساتھ چلنے لگا امام نے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے بہرحال نام لیے گئے یہ ہے وہ ہے نینوا ہے اور کیا نام ہے جب کربلا بولا پھر امام نے کہا ہاں بس یہ ہی جگہ ہے اللہ حافظ یعنی آپ صرف ابھی تو کربلا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے نا اس وقت کیسا ہوگا یعنی کچھ نہیں ہے نا تش ہے لیکن اب جب رک رہے ہیں اتر رہے ہیں تو اب امام یہی جگہ ہے اے خیمے لگاؤ یہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا آ جائے تصور کرے نا کہ یعنی اللہ یعنی کتنا سفر کیا بشریت نے بقا کے لیے کمال کے لیے کہ ایک مقام پر پہنچا کہ جہاں بندگی اپنے آج پہ جائے گی یہ وہ مقام ہے یہاں اتر رہے ہیں اتر گئے خیمے لگ گئے سب ہو گیا شبہ آشورہ جب پہنچی تو ہر ہر اپنے ساتھ کے پاس آیا کہ بھئی کیا ہے کیا ہے جنگ کا ارادہ ہے کہا کیا کہا بس گردنیں کٹیں گی ہاتھ کٹیں گی کچھ بھی ہو جائے اب جب اس نے یہ سنا تو اس کا ارادہ یہ نہیں تھا اس نے بھلا بھئی مسئلہ تو کوئی بات ہو جائے کچھ ہو جائے لیکن جب اس نے سنا تو ایک بیچین حالت میں پلٹا رات کو چلنے لگا ہمارے کستاد بیان کرتے ہیں کہ چلتا رہا پوچھنے والے نے پوچھا بھائی بھی تھا پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہے تم پریشان لگ رہے ہو کہا صبح جنگ ہے یہ قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو کہا جب کوفہ میں کسی شجا شخص کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو ہم تو تمہارا نام لیتے تھے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہاں حسدان محترم یعنی ایک یقزہ ایک بیناری چل بڑا اپنے ساتھ اپنے کہتے ہیں بات میں ہے کہ بھائی بھی آیا بیٹا بھی آیا امام کی طرف جب امام کی طرف پہنچے اور جی سب سے پہلے صبح صبح کی طرف جب یہ پہنچے بات کہتے ہیں کہ رات کی کو نکل گئے تو کہ کون آ رہا کہا بھر آ رہا کہا آنے تو ہمارا میمان ہے آیا علماء مختلف پڑھتے ہیں کہ بہرحال آنکھوں پہ پٹی بانھ کر آیا باز کہتے ہیں ہاتھ پر آیا بہرحال لیکن مقاتل ہیں مختلف ہیں لیکن بہرحال آیا عرضِ عدب کے ساتھ آیا شرمندگی کے ساتھ شرم سار ہوں کر آیا آیا اور سب سے پہلے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے لئے اپنی جان کو فضا کروں اب کہتے ہیں امام نے اجازت دے دی فورا یعنی امام ہے حالانکہ امام بہت سی جگہوں پر رہے ہیں کہ اجازت دیر سے دے رہے ہیں لیکن نہیں امام نے باز و ساتیت بیان کرتے ہیں کیونکہ امام بھی مہمان نواز ہوتے ہیں ظاہرہ امام مہمان نواز ہیں اب مہمان آیا ہے تو پہلے تو پانی پوچھا جائے گا شاید پہنچ جائیں آپ لیکن اب پانی ہے ہی نہیں تو کہا مولا مجھے اجازت دے مولا نے اجازت دے اب کوثر سے سہراب کریں گے جانے لگا تو کہا مجھے اجازت دے میں اہلِ حرم سے یعنی مصدورات سے معافی طلب کرنا کہتے ہیں گیا بھار خیموں کے باہر بیٹھا ریت کو اٹھایا سر بڑھا کہا مجھے معاف کر دے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہوگا مجھے معاف کر دے اور روزِ قیامت حضرت سیدہ سے میری شکایت امت کیجئے اللہ بی بی سے میری شکایت امت کیجئے یہ کہا اور گیا اور کا بیٹا گیا پہلے بیٹا گیا شہید ہوا اس سے پہلے کہ اور پونس کا امام حسین پہنچ گئے امام حسین پہنچ گئے اور کیا کیا کہا امام نے اللہ بس مسائل ہوگا ہے ازادارہ نے موترہ وہاں پنے گریہ کیا امام کیا فرماتے اور کو کہا کہ جوان بیٹے کے جاسے پر باپ نہیں آتا اور میں کہوں گا حر اگر کچھ دیر رکھتے تو دیکھتے امام حسین پر امام حسین پہنچ گئے حسین پہنچ گئے اس نجاست سے آزاد اور اس آزادی کی سرد حضرت سیدہ ہے امام حسین پہنچ گئے امام حسین پہنچ گئے ہیں چاہے وہ انتظامیان مینجمنٹ پولیس سیکیورٹی سکاؤل ویڈیا والے انجمنٹ ٹرسٹ ہر چتنے بھی لوگ ہیں پرودگار ان کو اپنی بارگاہ سے تو نے کسی لطا فرمارا اور پرودگار ہم خطاگار ہیں گناہگار ہیں پرودگار تو نے کرم کیا ہم پر کہ ہم اس عدداری کو رکھ رہے ہیں ہمارے سے اس نعمت کو قائم رکھنے ہی کیسے اس کو نعمت کو بڑھانے کی توفیق ادا کرنا جہاں جہاں پوری دنیا میں مومنین مشکلات میں پرودگار ان کی مشکلات کو دور فرمارا اس بیماری اور وائرس کو انسانیت سے دور فرمارا جو لوگ مریض ہیں ان سب کو بیمارے کربلا قصد کے شفائے کاملہ اور آجلہ جو بے روزگار ہیں انہیں رشق حلال ادا کرنا جو برسر روزگار ہیں ان کے رشق میں ترقی اور کشادگی ادا کرنا جو بے روز ہیں غیب سے ان کے کرزوں کو ادا فرمارا جو جوان بیٹے بیٹیاں گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بہترین کف کا انتظام فرمارا پرودگار جو ہمارے مروبین دنیا سے سلے گئے ہیں ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرمارا ہمارے دھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرمارا ہمارے کل کو اس نور حقیقی سے منور فرمارا ہمیں بہترین آمال کو انجام دینے کی توفیق ادا فرمارا دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت ادا فرمارا اور ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست اور نامود فرمارا علماء اکرام مراجع اکرام سب کو طول عمز اور سلامتی ادا فرمارا مسلمانوں میں آپس میں بھائی چار اگر اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق ادا پاکستان کو عزت اور استحقام ادا فرمارا اس کی سلامتی کو ہم سب کو تزمین کرنے کی توفیق ادا فرمارا اللہ مرز کنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاته فی الاخرہ اللہ سلی اللہ اللہ